موسیقی آپ جو شائر مائک پر آنے والے ہیں اگلا شیر ان کے لیے کہ یہ میرا شیر نہیں ہے کسی کا آسو ہے جو میرے نام سے لکھا دکھائی دیتا ہے اور میری طرف بھی تو دیکھو ہے دیکھنے والو کبھی کبھی یہ ستارہ دکھائی دیتا ہے محترم ساگر تربھاٹی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں جو کبھی کبھار آتے ہیں مشاعروں میں بگر ان سے محبت کرنے والے ہمیشہ آتے ہیں مشاعروں میں آپ زور دارتالیوں سے ان کا استقبال فرمائے اہلیان بھیونڈی السلام علیکم حقیقت یہ ہے کہ میری زندگی کا پہلا مشاعرہ میں نے اسی مقدس سرزمین سے اس کا آغاز کیا تھا اور کم و بیش پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اردو پڑھی سنی بولی لکھی جاتی ہو وہاں میں آپ سب کی نمائندگی کرنے نہ گیا ہوں تو اس سرزمین کو سلام آپ سب اگر اجازت دیں تو میرے دو مسلمان بھائیوں نے خراج عقیدت کے طور پر بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری ہوئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مجھ برحمن کی بھی حاضری ہو جائے تو یہ گولہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اجازت ہے عطا کریں نام سے اس کے کر رہا ہوں شروع نام سے اس کے کر رہا ہوں شروع وہ جو خالق ہے شان والا ہے زیب دیتی ہے کبری آئی جسے جو بڑی آنبان والا ہے شائری تو کبھی بھی سنے جا سکتی ہے حمد کے شہر گنگنا ہوں میں حمد کے شہر گنگنا ہوں میں بندگی کے مزے اٹھاؤں میں لطف کی بات ہے کہ سر اپنا رکھ کے سجدے میں بھول جاؤں میں آہاں کیا کہنے بھئی بہت اچھے بھئی آئی نا دل کا میرے ساف تو ہے شرک سے مجھ کو انحراف تو ہے وحدہولہ شریک ہے اللہ مجھ کو ساگر یہ اعتراف تو ہے بہت اچھے بھئی ساگر صاحبہ بابا 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 مشکروہ ممنون روشنی کے امین ہیں آقا روشنی کے امین ہیں آقا روح ماہ مبین ہیں آقا صرف ایک قوم کے نہیں ہیں وہ الرحمت آلہین ہیں آہاں کیا کہنے ساگر صاحب بابا 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 روشنی کے امین ہیں آقا روح ماں مبین ہیں آقا صرف ایک قوم کے نہیں ہیں وہ رحمتِ عالمین ہیں آقا خاص احسان کے دائرے میں ہوں خاص احسان کے دائرے میں ہوں نورِ یزدہ کے دائرے میں ہوں عشقِ سرکار کے وسیلے سے میں بھی ایمان کے دائرے میں بھی ایمان کے دائرے میں ہوں ہم سے کہے ہم ساری رات آپ کو ناتے پاک سنا سکتے ہیں مختصر کرتے ہیں دو کتا طور ایک بات آپ سے کہنا چاہیں گے کہ اس خاکسار کو یہ شرف میرے لیے اللہ کا انعام ہے لوگ کہتے ہیں مجھے ساگر حسینی برہمن میرا ناتے پاک کا مجموعہ اس کی دس عدد کوپیز بگداد شریف میں رکھی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد مجھے کسی بھارت رتن پدوشریہ یا شبھارتی کی ضرورت ہے بہت اچھے گئے دو تین قطاع طور یہ جدہ میں ہم نے پڑھا تھا اگلے دن دس حقواروں میں ہیڈ لائن تھی خاص طور سے یہ تحفہ آپ کے لیے کہ یوں ایک ایک لفظ اس کا نگینے کی طرح بارگاہ رسالت میں میری حاضری کا یہ ایک بہت میری ادنا سی کابش ہے دیکھیں کہ یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوھر پتھر یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوھر پتھر یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوھر پتھر ہاں ہاں مگر حاملِ حرمت ہیں دو پتھر پتھر یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوھر پتھر ہاں مگر حاملِ حرمت ہیں دو پتھر پتھر ایک ایک تو کعبہ کی دیوار پہ جو چسمہ ہے دوسرا آقا نے باندھا جو شکم پر پر کیا کہنے بھئی بھا 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 بہت اچھے بھئی مقرر عطا کریں بھا 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 جیسا آپ کا ہوں مقرر عطا کریں بھا 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 کیوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوھر پتھر ہاں مگر حاملے حرمت ہیں دو پتھر پتھر بہت اچھے ایک تو کعبہ کی دیوار کے جو چسمہ ہے دوسرا آقا نے باندھا جو شکم پر کیا بات ہے ایک شاہکار دین کا تصور ہی بہت ہے سرمایہ یقین کا تصور ہی بہت ہے میں اپنی بندشوں سے واقف ہوں ایک شاہکار دین کا تصور ہی بہت ہے سرمایہ یقین کا تصور ہی بہت ہے اس پاک سر زمین پہ قدم رکھ نہیں سکتا اس پاک سر زمین کا تصور ہی بہت ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ہم یہ برہمن ایک حقیقت ایک قرب آپ سے آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کی بو جہل جیسا بو لہب کی طرح بو جہل جیسا بو لہب کی طرح بے عدب اور بے وصول نہیں کوئی بھی پاک صاف ہندو ہو وہ کبھی دشمن رسول نہیں بو جہل جیسا بو لہب کی طرح بے عدب اور بے وصول نہیں کوئی بھی پاک صاف ہندو ہو وہ کبھی دشمن رسول نہیں اس قبیل کا آخری قطع ہے کہ صاف میراج کی تفسیر ہے یہ صاف میراج کی تفسیر ہے یہ عرش پہ رب سے ملا ہے کوئی اور چاند پہ چاند پہ جانے سے یہ ثابت یہ ہوا چاند سے آگے گیا ہے کوئی آئیے دوستو ایک ایک بہت موجزہ آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ بانٹ لیں یہ جو نایاب بزم یہ ہنرمند بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیات جوہر کانپوری صاحب دنیا میں کوئی جگہ نہیں بچیے جہاں ان کے نام کا ڈھنکا نہ بچتا اور شاہر صاحب یہ ہمارے اببہ حضور محسن امیدی صاحب آزاد گھرانے کی محسن آستانے کی نمائندگی ایک بار زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریے اور اہلیان بھونڈی یہ جو نازم آپ کے بیچ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ میرا ایک بھتیجہ بیٹھا ہوا ہے دانش یہ یہ ایک ایسا سنجوگ ہے کہ جوہر صاحب کا بیٹا دانش جوہر بھی یہاں بیٹھا ہے اور انساری بھائی جان کا بیٹا یہاں نظامت کر رہا ہے کلے میں جس کے خدا کی عجیب برکت ہے وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے آئیے آپ کے لئے یہ چار مصرے کہ حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے شکیل بھائی نے اتنی بامانی بات کہی اسی کڑی کو آگے لے چلاؤں کہ حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے مسررت ہر طرف ہے غم نہیں ہے اور یہاں یہاں ہر شخص ہے خدم مکمل کسی کا قد کسی سے کم نہیں ہے اور دو شیر جو آپ کو تحفے کے لئے لائے ہوں کہ طبیبِ عشق اگر کوئی حکیم صاحب ہوں تو مجھے معاف کریں گے کہ طبیبِ عشق اتنا جان لے طبیبِ عشق اتنا جان لے تو محبت زخم ہے مرہم نہیں ہے طبیبِ عشق اتنا جان لے تو محبت محبت زخم ہے مرہم نہیں ہے دو تین متفررک اشار ایک مطلع ساگر بھائی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ساگر بھائی آپ کے اپنے بیونڈی شہر کے کانگریس پارٹی کے اتناک سوائے فارگ ڈوڈو یہاں پہ تصریف لات چکے ان کو پرائی کرام سٹیج پہ ساگر بھائی بہت سائی ٹیم پینٹی ہوئے بھائی کی سوائے پیٹو آگے پڑھئے پڑھئے ساگر بھائی ایک مطلع ایک شہر دیکھیں آج کل یہ وائرل ہو گیا شہر مطلع جب کہہ رہا تھا تو پندیتائی جتانے کے لیے کہ اردو پڑھلک بول سکتا ہوں شہر اور مطلع ایک مطلع ایک شہر دیکھیں کہ آگہی کی آس میں الہام تک بیٹھا رہا آگہی کی آس میں الہام تک بیٹھا رہا فکر لا حاصل کہ میں انجام تک بیٹھا رہا بس دکاں کے کھولتے ہی جھوٹ سارے بگ گئے بس دکاں کے کھولتے ہی جھوٹ سارے بگ گئے ایک تنہا سچ لیے میں شام تک بیٹھا رہا کیا بات ہے واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت حاضر کرتا ہوں کہ آگئی کی آس میں الہام تک بیٹھا رہا فکر لاحاصل کہ میں انجام تک بیٹھا رہا بس دکاں کے کھولتے ہی جھوٹ سارے بگ گئے ایک تنہا سچ لیے میں شام تک بیٹھا بہت اچھے بہت میں ایک غزل خاص طور پر کسی کی پہلے سے زد ہے جلدی سے ایک غزل سنا کے اور چار مصرے پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں لیکن ایک بار مجھے خاص طور پر ابھی میں دوہا قطر بلایا گیا تھا پونے دو گھنٹے لگا تار صرف ماں کے بارے میں میں نے وہاں شیر پڑھے تھے کبھی وقت نکال کے مجھے اپنے ہاں بلائیے میری چھانبے سال کی ماں ہے انشاءاللہ ساری رات آپ کو سناؤں گا ایک غزل کا حکم ہوا ہے اتنے خوبصورت بچوں کے اوپر جزیہ کر لگنا چاہیے آئیے یہ غزل خاص طور سے آپ کے لئے لے آیا ہوں ہماری جسارت کی داد دیں اور یہ آپ کے مند کی بات ہے یہ جو سیاست دان جو یہ حکمران یہ ہمارے عزیز ہمارے دل میں رہنے والے لوگ ہیں سر اس کے شیر آپ پہ لاغو نہیں ہوتے ہمارے ہمارے شہر کے اخبار جھوٹ بولتے ہیں ایک لفظ آپ کے سامنے حقیقت میری جسارت کی داد دیں تخلیق کی داد دیں کہ ہمارے ہمارے شہر کے اخبار جھوٹ بولتے ہیں بکے بکائے سماچار جھوٹ بولتے ہیں یہ آپ بول رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے اخبار جھوٹ بولتے ہیں بکے بکائے سماچار جھوٹ بولتے ہیں سیاسی میرے یار دوست سیاسی روگ کے بیمار جھوٹ بولتے ہیں سیاسی یہ جو دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی روگ کے بیمار جھوٹ بولتے ہیں ہماری قوم کے سردار جھوٹ بولتے ہیں با بھئی با شیر اوریجنل جو ہوا تھا سنا دیتا ہوں پھر میں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے کیونکہ ایتا اس میں آتا تھا کہ یہی نہیں کہ ریاکار جھوٹ بولتے ہیں یہی نہیں کہ ریاکار جھوٹ بولتے ہیں ستم تو یہ ہے کہ فنکار جھوٹ بولتے ہیں یہ ریاکار کی جگہ میں نے دوسرا لفظ استبال کر دیا آئی اچھا سا ایک اور اس میں شیر دیکھیں کی عجب نہیں کہ میرے یار جھوٹ بولتے ہیں آپ کے دل کا کرب دیکھیں سادہ زبان میں غزل ہے عجب نہیں کہ میرے یار جھوٹ بولتے ہیں غزب تو یہ ہے لگاتار جھوٹ بولتے ہیں عجب عجب آپ جیسے سامائن مل جائیں اللہ شاہد جان نکال کر رکھ دیں سنیے عجب نہیں کہ میرے یار جھوٹ بولتے ہیں غزب تو یہ ہے لگاتار جھوٹ بولتے ہیں لیکن شیر سنیے جو میں نے بھیونڈی کی ذرخ زمین کے لیے تلاش کیا ہے کہ عدب نے گھنڈو انسار صاحب خاص طور سے شیر آپ کی نظر ہے کہ عدب نے بڑھ کے میرا موہ دبا لیا عدب نے عدب نے بڑھ کے میرا موہ دبا لیا ورنہ میں کہنے والا تھا سرکار جھوٹ بولتے ہیں بہت اچھے بھئی ہمارے اصد بستوی صاحب اور نظر بیجنہ علی صاحب محفل میں تشریف لائے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور محفل مشاعرہ میں اپنے اشار سے نماز رہے ہیں محترم ساگر تیر پارٹی صاحب آپ سماک کیجئے انہی محبتوں کے ساتھ اصد بستوی تو میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن جن حضرت کا نام نظر بجنہ علی ہے یہ ضرور میری اہلیت سے مل کے کوئی سازش ہی کر کے آئے ہوں گے ان کے اوپر بھروسہ بالخلوت کریے آپ کی محبت ہے آپ کا استقبال ہے کہہ رہے ہیں کونسی والی اپنی نیت کا خود خلاصہ کر رہے ہیں آپ کو چار جائز ہے ہم کو تو ایک ہی ملتی ہے یہ بات اور ہے کہ گھر کے باہر ہم بھی چار سے رکھ لیتے ہیں یہی نہیں یہی نہیں نواز شاہ کے عجب نہیں کہ میرے یار جھوٹ بولتے ہیں غزب تو یہ ہے لگاتار جھوٹ بولتے ہیں شیر آپ کے میار کا کہ عدب نے بڑھ کے میرا مہدبا لیا ورنہ میں کہنے والا تھا سرکار جھوٹ بولتے ہیں جدہ گیا تھا ایک لڑکا شام کو میرے ساتھ تھا سبیرے روتا ہوا ہے کہ اس کی ماں کل رات گزر گئی لیکن قفیل جو ہے وہ پاسپورٹ لے کے ڈیزرٹ میں چلا گیا جب تک آئے گا نہیں جا نہیں سکتا میرا شیر بن گیا کہ کسی غریب نے شیر کا کرب اپنے تک رکھیا گا اس کو کہ کسی غریب نے رورو کی یہ کہا کسی غریب نے رورو کی یہ کہا مجھ سے عرب کے درہمو دینار جھوٹ بولتے ہیں کسی غریب نے رورو کی یہ کہا مجھ سے عرب کے درہمو دینار جھوٹ بولتے ہیں اور ہر گریر محلے میں لاؤڈ سپیکر پہ پانسو کروڑ کا ایک کار کھانا لگانے والے وہ سیاستدان میرا شیر سنیے بہت ضروری ہے ہر بار یہی ہو رہا ہے یہی سنیں عجب نہیں کہ میرے یار جھوٹ بولتے ہیں ان کا کردار دیکھئے کہ اب اب اختلاف کا دریہ بھی یہ بہائیں گے اب اختلاف کا دریہ بھی یہ بہائیں گے ہمارے صاحبِ گفتار جھوٹ بولتے ہیں با بے بہت اچھے با با میں اپنے میں اپنے حال میں نقشہ غزل کا رکھتا ہوں میں اپنے حال میں نقشہ غزل کا رکھتا ہوں تمہیں کہو میرے اشار جھوٹ بولتے ہیں چاہاں بات ہے چاہاں بات ہے اور یہ جو دلی سے بار بار آتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ مسلمان بھائی ٹارگٹ ہیں جبردستی مسلمانوں نے ایک شیر آپ تک پہنچے طبیعت خوش ہو جائے گی وہ جو گورک خورکپور سے آئی تھی تو اشارے میں غزل گورک کر رہی ہے کہ کھلی ہوا کا گریباں تو ہم نے پکڑا تھا کھلی ہوا کا گریباں تو ہم نے پکڑا تھا اب وہ چاہے پاکستان سے ہے چاہے بلوچستان سے ہے کھلی ہوا کا گریباں تو ہم نے پکڑا تھا تمہارے باغ کے اشجار جھوٹ بولتے ہیں اور وہ شیر جس کے لیے غزل کہی گئی ہے کہ ہماری پیٹھ کے پیچھے بھی سچ نہیں کہتے ہماری پیٹھ کے پیچھے بھی سچ نہیں کہتے ہمارے موہ پہ دھواندھار جھوٹ بولتے ہیں بہت بہت شکریہ آج وقت کم ہے انشاءاللہ آگلی بار آپ سے ملیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک بات میں آپ سے کہوں گا اچھا چلیے ایک غزل میں سچ بتاؤں میں اسی جملے کی تلاش میں تھا ورنہ براہمن آدمی مائک پائے کہاں چھوڑتا ہے جو شکیل شکیل بھائی نے ابھی بڑی ان سے سچے لوگ کہاں ملیں گے شکیل بھائی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں پانچ شکیل کی میری غزل ہے پوری دنیا میں بڑی محبتوں سے سنی جاتی ہے بس وہ میرا یار ہے وہ مسلمان میں ہندو تو تڑاک کی باتیں ازان خوشبو پوجا غزل اپنے آپ بولے گی اس روایت سے میں واقف ہوں کہ کوئی مسلمان سوائے خدا کے کہیں سجدہ نہیں کرتا اور کسی مسلمان کے گھر میں ڈف کے سیوہ کوئی ڈھول تاشے نہیں ہوتے میری غزل دیکھیں کہ آبے زمزم سے اب آچمن ہو شروع یک جہتی کا مشاعرہ گڑو صاحب کی نظر ہے یہ کہ آبے زمزم سے اب آچمن ہو شروع گنگا جل سے وضو کا چلن ہو شروع کیا بات ہے بھائی باہ آبے زمزم بلکل انہی کی بات انہی سے استفادہ کیا ہے کہ آبے زمزم سے اب آچمن ہو شروع گنگا جل سے وضو کا چلن ہو شروع گھی کلش تل تلک تیرے گھر کا لگے سرکار نے کہا تھا چالیس گھر تیرا کنبا ہے تو گھی کلش تل تلک تیرے گھر کا لگے میرے گھر جب بھی پوجا ہون ہو شروع کیا بات ہے بھائی باہ اور آرتی آرتی میں سجادوں ازاں کے لیے تیری ڈف سے ہی میرا بھجن ہو شروع بہت اچھے بھائی باہ بلکل غلط بات ہے کہ کسی مقدس قرآن شریف کو کہہ دیں کہ مندر میں آرے وہ احترام وہ احتمام آپ کری نہیں سکتے کاہے کو لے جا کے مندر میں رکھ دیں گے مسجد اس کا اپنا مقام ہے اور وہ عرش سے گیتہ اپجی فرش پر عرش سے ہے قرآن کیا بات ہے کیسے مندر میں رکھ دیں گے گیتہ اپجی فرش پر عرش سے ہے قرآن ہندو مسلم ساتھ لیں دو جہان کا گیان آئیے میری غزل آپ تک پہنچیں کی آبے زمزم سے اب آچمن ہو شروع گنگا جل سے وضو کا چلن ہو شروع گھی کلش تل دلک تیرے گھر کا لگے میرے گھر جب بھی پوجہ آون ہو بہت اچھے آرتی میں سجادوں ازاں کے لیے تیری ڈف سے ہی میرا بھجن ہو شروع آیتوں میں رچاؤں کی خوشبو رہے ہم مجھ سے پوچھے اس برحمد سے یہ خوشبو یہ وہ خوشبو ہے جو سرکار دو عالم نے کہا تھا کہ پورف سے خوشبو داروائیں آتی ہیں کیا بات ہے آیت میں ترمیم کی گنجائش ہی نہیں ہے آیتوں میں رچاؤں کی خوشبو رہے وید میں آیتوں کا منن ہو شروع عید ہولی دیوالی گلے سب ملیں پھر ستہذیبِ گنگو جمن ہو شروع بھول جائیں کہ کل جو ہوا سو ہوا جب گزشتہ دکھوں کی چبھن ہو شروع تو مجھے تھاملے میں تجھے تھاملوں راہ میں جب بھی گہری تھکن ہو شروع میرے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر ہو تیرے ہاتھوں سے مندر بھول ہو شروع بہت اچھے بھی بہت ارے دل جلانے کی باتیں بہت ہو چکیں دل ملانے کی کوئی جتن ہو شروع اور دین ایمان مسجد میں محفوظ ہو مندروں میں دھرم کا گھن ہو شروع اور آخری شیر ایک نصیت ہے پاکستان کو کہ دوریاں سرحدوں کی سمٹ جائیں گی ہے ضروری کی آوہ گمن ہو شروع اہریانی بہت ہوتی آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ شاید ہے آپ ہمیں جب بلاتے ہیں تو ہم ترستے رہتے ہیں آپ کے پاس آنے کے لیے نوازش بہت بہت شکریہ